ان چار اماموں میں سے کون صحیح کون غلط اس کے تعلق سے جو ہے فشلی مرتبہ ابھی جو ہے مرانا علیہ صاحب نے اسی بات کو بتلایا کہ یہ چاروں اہمہ کے درمیان جو اختلاف ہے یہ اختلاف سنتوں میں ہے اور مستحبات میں کہیں پر بھی فرائز میں اختلاف نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اثر کی کتنی رکعت پڑھنا ہے تو امام ابو حنیفہ چار بولتے ہیں امام شافعی دو بولتے ہیں ایسا ہے کہیں تو فرائز میں ان اہمہ کا کہیں اختلاف نہیں ہے اختلاف جو ہے وہ نیچے کے مسائل میں ہے اور نیچے کے مسائل میں اختلاف کے رکھنے کی وجہ امت میں آسانی پیدا کرنا ہے امت میں آسانی پیدا کرنا ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ امت ایک ہی چیز پر عمل نہیں کر سکتے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ امت ایک ہی چیز پر عمل نہیں کر سکتے اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کسی عورت کا شوہر اگر غائب ہو جائے غائب ہونے کا مطلب آج کل تو کسی کو تلاش کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں آپ پولس میں جا کر کمپلین کریں کہیں اور کریں کہیں فون کریں کہیں اشتہار لگا دیں کہیں واتس ایپ پر ڈال دیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ فلا گم شدہ فلا مل گیا ہے اس زمانے میں وسائل نہیں تھے کوئی ایک مرتبہ گم ہو جاتا تھا اس کا آنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا اب وہ زندہ ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں پتا تھا اچھا دوسری طرف یہ جو عورت ہے جس کا شوہر غائب ہو گیا ہے اس کا سارا خرچ جو ہے حکومت برداشت کر دی تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانہ تھا کہ جب خرچہ پانی حکومت برداشت کر لی شوہر کے بارے میں غائب تو ہوا ہے لیکن پتا نہیں زندہ ہے کہ مر گیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ تھا کہ اتنی دیر انتظار کیا جائے جس میں یقین ہو کہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو کتنی دیر ہونی چاہیے تو حدیث میں دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ ساٹھ سال انتظار کیا جائے اس زمانے کے اعتبار سے اور حدیث کے مطابق تھا اور صحیح تھا لیکن بعد کے زمانوں میں آ کر خاص طور سے اب ہمارے ہندوستان کے مسائل کو دیکھیں اگر اس طرح سے واقعہ پیش آتا ہے کہ شوہر غائب ہو جاتا ہے اب ظاہر ہے اب تو کوئی اسلامی حکومت تو ہے نہیں پھر فتنے فساد کا زمانہ ہے گناہوں سے بچنا اتنا آسان نہیں ہے تو اب جو حنفی فقاہ ہے حنفی علماء ہیں ان لوگوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم اس مسئلے میں مولانا اشرف علی اتھانوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس مسئلے کو اٹھایا کہ اب ہندوستان میں امام ابو حنیفہ کے اس مسئلے پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے ہم کسی اور امام کے مسئلے پر عمل کریں گے چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ہم پر مسئلہ یہ ہے کہ چار سال انتظار کیے تو اب جو ہے ہندوستان ہی میں حنفی مفتیان کرام فتوہ دیتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش آیا ہے وہ دار القضاء میں جائے اپنا مسئلہ وہاں پر رکھے اور وہاں سے فیصلہ ہوگا کہ چار سال انتظار کرے جبکہ اس کے پاس خرچہ پانی ہو خرچہ پانی نہیں ہے تو پھر جو ہے قاضی شریعت ان کے نکاح کو ختم کر دے گا تو یہ اختلافات ائیمہ کے جو اختلافات ہیں یہ امت کی آسانی کے لیے ہے امت کی سہولت کی یہ مسئلہ شاید نہیں سمجھے ہوں ایک اور تھوڑا سا آسان سا مسئلہ بتاؤں کہ جو ہے کہ دوائیوں میں عام طور سے جیسے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ ذرا سی بھی نشا کی کوئی چیز کسی چیز میں ملی ہوئی ہو چاہے اس کے استعمال کرنے سے نشا آئے کے نہیں آئے نشے والی چیز کا ذرہ برابر بھی استعمال کرنا جائز نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ضرورت کے موقع پر استعمال کیا جاسے تو اب اہمہ کا یہ اختلاف ہے اب کیا کریں پریکٹیکل ہی دیکھا جائے جب آدمی کو خانسی ہوتی ہے خانسی کی دوائی پیتے ہیں تو اس میں کیا ہے تو اب یہ اگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسئلے کے روح سے دیکھا جائے تو بڑا مسئلہ ہے خانسی دور کرنا مشکل خانسی کی دوائی پینا مشکل لیکن اس وقت جو ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسئلے پر عمل کیا جاتا ہے کہ علاج کی نیت سے اگر تھوڑا بہت اس طرح کی آمیزش والی دوائیوں کا استعمال کرے تو اس کی گنجائج تو یہ کیا ہے اہمہ کا اختلاف امت کی سہولت کے لئے تو اہمہ نے یہ کام کیا کہ امت کے لئے سہولت اور آسانی پیدا کرنے کے لئے انہوں نے پوری شریعت کو عقائد سے لے کر معاملات معاشرت اخلاقیات عبادات ان سب کو مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کریں اور دوسرا کام یہ کیا کہ اصول مرتب کیے معیار مرتب کیے کہ قیامت تک آنے والے نئے مسائل نئے مسائل مثال کے طور پر اس وقت جو ہے انشورنس کا مسئلہ بینکنگ کے مسائل بلڈ ڈونیشن کے مسائل میڈیکل کے بڑے اہم مسائل یہ سارے مسائل جو آ رہے ہیں تو اس وقت کے علماء کیا کرتے ہیں اس وقت کے علماء انہی اہمہ کے بنائے کے جو اصول ہے قرآن اور حدیث کے مطابق انہی اصول کی انہی اصول کے ذریعے سے آج کے مسائل بتاتے ہیں کہ آج کے مسائل کہ ان کو حل کرنے کے لئے انہی اہمہ کے فقہ کو لیا جاتا ہے لہٰذا ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جن اہمہ نے فقہ کو مرتب کیا یا جن علماء نے حدیث پاک کی حفاظت کی یہ دونوں کے دونوں ہمارے لئے قابل احترام ہے اور ہمارے لئے قابل احترام ہی نہیں بلکہ ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم ان کے احسان کو تسلیم کرے اور ہم ان کے لئے دعائیں دیں ان کے لئے دعائیں کریں نہ کہ ان سے بدزن ہو ان سے بدزنی کرنا یہ بڑی خطری کی چیز ہے دیکھئے قرآن اور حدیث میں قرآن اور حدیث میں دو گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا اعلان جنگ ہے ایک تو سود کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے بتائیں کہ کیا کسی کے اندر حمت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول سے جنگ کر سکیں ایک تو سود کے بارے میں فرمایا اور دوسرا حدیث پاتھ میں صحیح حدیث میں فرمایا کہ جو میرے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھے بغض اور عداوت رکھے تو میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو لہٰذا ان ائیمہ اکرام کی قدر کرنا ان کے احسان کو تسلیم کرنا یہ ہم پر حق ہے یہ ہم پر فریضہ ہے اس لئے کہ ان اماموں نے کوئی مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بتایا ہے اس سے پہلے بھی یہ بات دہرائی گئی تھی آج واپس یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ ان چاروں اماموں میں سے کسی امام کا کوئی ایک قول کوئی ایک مفتہ بھی قول لاکر نہیں بتا سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کے بغیر ہے قرآن اور حدیث کے بغیر چاروں اماموں میں سے کسی امام کا کوئی ایک مفتہ بھی قول پیش نہیں کر سکتا ہے جو قرآن اور حدیث کے بغیر ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی پیش کرے ہم ان ائیمہ کو چھوڑنے کے لئے تیار ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان ائیمہ کے سلسلے میں قدردانی کریں ان کے احسان کو تسلیم کریں اور ان کے لئے دعائیں کرتے رہیں ان سے بدزنی ہرگز نہ کریں جو اختلافات ہیں امت کے وہ اختلافات حلال اور حرام کے نہیں ہیں وہ اختلافات جو ہے جنت و دوزخ کے نہیں ہیں وہ اختلافات نیچے کی درجے کے ہیں اور جیسے اس میں بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی آگئی جو پہلی والی مجلس میں ہم چاہے ہاتھ جہاں باندے ہم چاہے رفیدن کرے نہ کرے ہم چاہے آمین زور سے کہیں ایسا کہیں یہ سب گنجائش والی باتیں ہیں اور اس میں اختلافات بھی نہیں ہونے چاہیے اور جس پر ہم عمل کرتے ہیں یقیناً ہم اس پر عمل کریں لیکن دوسرے کو غلط ہرگز